ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ تو آئیے سیمپل سی جلدی سے بننے والی یہ ریسیپی اور بہت ہی پسند آنے والی سبھی کو تو آئیے فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھئے علو گاجر مٹر کے لیے کس طرح سے جلدی اور سیمپل بنانے کے لیے تیل میں جیرہ فرائی کیا اور اس میں پیاج فرائی کی اور اس کے بعد حلدی دھنیا مرچی پاورڈر نمک اور اس کے بعد میں نے فرائی کرنے کے بعد سبزی کو یعنی مٹر آلو کاجر کو اس میں ڈال کے پانی ڈال دیا ہے چھٹکی بھر ہنگ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ڈھک دیا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں اسے کچھ سمیے کے بعد یعنی 20 سے 25 منٹ بعد ایک بار میں نے بیچ میں بھی دیکھ لیا تھا یہاں پہ ایک دم گل سکے ہیں اوپر کا نیچے نیچے کو ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ تو کیا آپ کو خانسی جکھام یعنی بخار کی وجہ سے ہو جاتا ہے اکثر خانسی جکھام کی وجہ سے بہت برے انفیکشن آپ چل رہے ہیں وائرس کی وجہ سے تو فیپڑے آپ کے ہو جاتے ہیں خراب خانسی جکھام میں اور بہت بری حالت ہو جاتی ہے بس پہنچیں مت تو یہاں پہ بہت سارا لپائے ہیں ایک دم بڑھی حوالہ یہ ریمیڈی آپ جرور رجمائیں اور آپ کو دوائی سے بھی جادہ اس سے فائدہ ملنے والا ہے ساتھی آپ گرارے کریں صبح کے ٹائم جب ہی آپ کھاٹ سے اٹھ رہے ہیں سوکے اور آپ گرم پانی کے قرارے کر سکتے ہیں نمک ڈال کے تو یہاں پہ ادھرک کو کوٹے نمک ڈال کے اور دن میں چار بار لیں ملکل آرام ملے چینل کو کر لیں سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر جرور کریں ویلکم ٹو مائنیو بلوک اور ہماری گرین ریسی پی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں سیمپل بانگلا کیسے بنتا ہے بین آلو یہاں پہ چلیے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کڑھائی میں گرم تیل میں جیرہ کالا کیا پیاز کو میں نے گولڈن براؤن کیا حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور سوادنوسار چھٹکی بھر میں نے گرم مسالہ جو گھر کا بناوا میں نے رکھا ہے اور مرچی پاورڈر سوادنوسار نمک لے لیا ہے تیار ہے ویلکم ٹو می نیو ویلوگ یہاں پہ میں نے سو گرام اڑت کی دال دھوئی لی ہے اور پچاس گرام میں نے مون کی دال یہاں پہ میں نے رات کو بھگو کے رکھا سبے کو اچھے سے دھو لیا ہے مکسے جار میں میں نے ڈال کے اور یہاں پہ تھوڑا پانی ڈالا ہے ادھرک کا چھوٹا کٹ کر کے اور اچھے سے پیس جاتی ہے تو یہاں پہ نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ باریک اس طرح سے دیکھیں میں نے پانی ڈال کے پیسنی ہے دال کو اور اس کی سبزی ہے گریوی ریسیپی بہت اچھی لگتی ہے سیمپل ہے یہاں پہ میں نے پیل لیا گرم کیا چمچ کو پانی میں ٹپ کیا اور اس طرح سے فرائی کیا فرائی کرنے کے بارد دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے سوفٹ ہیں اور جالی اندر تک ہے اس میں سبزی ریسیپی کی گریوی کے لیے میں نے ادرکا ٹکڑا لہسن پیاج حلدی مرچ اور دھنیا پوڑر چھٹکی بھر میں نے گرم مسالہ چھٹکی بھر میں نے لیا ہے جیرا اور نمک لیا ہے سوادہ نوسار یہاں پہ تیل پھر سے میں فرائی کروں گی اس میں میں جیرا اور ایک تیج پتہ اوپر سے میں نے خری مرچ ڈالی تھی اور اس میں میں نے یہ جو مسالہ میں نے گریوی کے لیے تیار کیا تھا اچھے سے فرائی کر لیا لیجئے سبزی ہماری تیار ہے گرنی سم نے کر دی ہے بہت ہی سوفٹ یہ سبزی بنی ایک دم لوکی گیا قدو سیمپل ریسیپی کیسے بنتی ہے چلیے تیار کرتے ہیں لستن پیاج حلدی مرچی دھنیا پاورڈر اور چھٹکی بھر گرم مسالہ اور یہ میں نے سبزی سبزی اور بڑے ٹکڑے میں کٹ کیا ہے قدو کو تو یہاں پہ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کڑالا سواد نسوار نمک چھوٹا کپ پانی اور پیس لیا ہے پیچھنے کے بعد یہاں پہ میں نے تیل گرم کیا جیرہ کالا کیا اوپر پیسٹ جو میں نے بنایا تھا مسالہ پیس کے وہ ہی میں نے اسے تیل چھوڑنے تک فرائی کر لیا ہے اور یہ اچھے سے فرائی ہوا اس میں میں نے گھیا ڈال دیا اس کے اوپر پانی ڈال دیا اور اچھے مکس کر کے ریسیپی گھیا لوگ کی قدو کی تیار ہے اچھے لگے تو جیرہ شیئر کر گھی اور جیرہ کالا کالا کیا تھوڑی سی مٹر دیا سوا دنسوار یہاں پہ نمک ڈیلی اوز کا مسالہ پیس لیا مٹر میں نے تیل میں ہے اور جیرے کے ساتھ ہی فرائی کر لیا کیونکہ یہ چھوڑنے تک یعنی تیل گھی چھوڑنے تک فرائی کر لیا ہے ڈھک کے دھک کے اللہ فلیم پہ اسے فرائی کرنا ہے بیچ بیچ میں دو بار چلانا ہے اسے تاک لگ جائے اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائے تو یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو گیا یہاں دیکھ لیتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو آپ سبسکرائب کریں پہلے میری اسکین اس طرح سے فیس پر ہوا کرتی تھی دارک سرکل جیسے کوئی بھی دارک دب اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا نہیں ہے اتنا کیا بلکل بھی نہیں ہے جیرو پوائنٹ ہو چکا ہے آپ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں آپ کو بھی گھر بیٹھے ملے گا مجھے اس سے فائدہ ملا ہے تو میں آپ کو بھی پرچیس کرنے کے لئے سلا دوں گی تو یہاں پہ آپ مجھے بھی مانگا سکتے ہیں بلکل سیم وہی پرائز میں مجھے کچھ نہیں کھانا ہے آپ لوگوں سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی سابن یعنی کوئی بھی سوپس اور کوئی بھی میں فیس ووٹر سے میں واس کر آئی ہوں لگایا ہے لیکمی کا فاؤنڈیسن تو میں نے سیم پل لیا ہے کھالی اور آپ بتانا مجھے جرور کمنٹ بوکس کی آپ کو کیسا لگا میں نے صرف نوز اور یہاں یہاں ماتھے پہ اپلائی کیا ہے صرف